محمد الرسول اللہ ہرشتے ہمیں جان ساتھ ہیں حضرت وہ تو صرف آدمی جب ہمام میں جاتا ہے یا میاں بیوی ملتے ہیں تو عیدہ ہو جاتے ہیں یا تو میرا ہمام میں بیٹھے رہو تو ایک آدمی نے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ وسلم پسلا پوچھا لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے بھائی کہ جی جنت میں حقہ ملے گا وہ حقہ کا عادی تھا نا بھی جلا کہا جی جنت میں حقہ ملے فرمائے ہاں بھائی حقہ تو ملے گا لیکن آگ لینے کے لیے جہنم میں جانا ہوں تمہیں بھی فرشتوں سے بچنے کے لیے ہمام میں بیٹھنا پڑے گا اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے وہ نوری بھی ہیں ناری بھی ہیں خاکی بھی ہیں نوری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے جتنے فرشتے ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا اور اسی طرح ناری بھی ہیں کہ جتنے جن ہیں اللہ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا یعنی آگ سے پیدا فرمایا اور خاکی بھی ہیں کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ایک جگہ دی قرآن میں کئی وقام پہ ہے خلق الانسان من سلسال کالفخار وخلق الجان من مارک من نار اللہ نے انسان کو ایک بات یہ بھی دماغ میں رکھنا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کی ہمانے جلد میں آدم مٹی ہے ورنہ یہ نہیں کسے میں مٹی ہے پانی بھی ہے ہوا بھی ہے آگ بھی ہے اور اب اربع ناصر ہیں اسی بھی یہ قرآن کہیں کہتا ہے میں تین کہیں کہتا ہے میں نسلسار تو یہ سارے اربع لیکن جو زمیں آزم جو ہے وہ مٹی ہے تو یہ جو زمیں آزم جو فرپا ہے آمنٹ